بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ صاحبہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مذبان عرفان صاحبر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فارمنگ فیکٹری دوستو اس وقت پوری دنیا میں مقبولیت کی انتہا کو چھونے والی گائے جس کا نام گرلینڈو ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم گرلینڈو گائے کی خوبیوں اور خامیوں کے متعلق جانیں گے یہ گائے کس پلک میں پائی جاتی ہے اور یہ اوستم کتنا دودھ دیتی ہے اس کے جوان ہونے کی کیا عمر ہے اس کا سمن کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم ان باتوں کے متعلق مکمل جانکار افرام کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی تفصیل میں جائیں ایسے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لے ہیں مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جس گائے کا ذکر کیا گیا ہے یہ برازیل کی ریجسٹر گائے ہے اور اس کا نام گرلینڈو ہے یہ گائے اس وقت دودھ پیڑے کے لحاظ سے دنیا کی تمام نسلوں میں پہلے نمبر بر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہوسٹن فریزین، ڈچ اور جرسی گائے جو کہ دودھ کے اعتبار سے بہت مقبول ہیں اور دنیا میں زیادہ تر فارم بھی انہی نسلوں کی گائے کی ہیں اور یہ نسلیں کافی مقبول اور پسند بھی کی جاتی ہیں لیکن گرلینڈو گائے ان تمام نسلوں کو پیچھے چھوڑ کر مقبولیت کی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اس کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کا دودھ ہے یہ ایک دن میں ایک سو ستائیس لٹرز دودھ دیکھ کر گنز بوک کا وائلڈ ریکارڈ میں بھی اپنے نام درج کروا چکی ہے اب دوستو ہم اس گائے کی خوبیوں کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ گائے بیس سے پچیس ماہ کے عمر میں پہلا بچہ دیتی ہے اور اس کی کول ورنٹی پندرہ سال ہے یعنی یہ پندرہ سال تک بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان کل وقفہ چار سو دس دنوں تاکہ ہوتا ہے اور تین سو دس دن تک یہ گائے دودھ دیتی ہے دودھ میں فیڈ چار سے ساڑھے چار فیصد ہوتا ہے اور یہ گائے لائف ٹیم ٹوینٹی تھاؤزن لٹرز دودھ دیتی ہے وزن کے لحاظ سے یہ نسل کافی تیزی سے گروہ کرتی ہے اور ایک کلو گرام پیر ڈے وزن بڑھاتی ہے یہ نسل انڈین گیر گئے اور ہوسٹن فریزین کے درمیان کراس پریڈنگ کے ذریعے تیار کی گئی ہے اس وجہ سے یہ نسل اپنے جسمانی خطوخال کے لحاظ سے ان دونوں نسلوں کو ظاہر کرتی ہے جسمانی لحاظ سے یہ فریزین گائے کی طرح ہوتی ہے جبکہ اس کا سارا اور پچھلا حصہ گیر گئے سے مشابت رکھتا ہے دوستو گیر گئے چونکہ گرم خطے کی گئے ہے اس لیے گرلینڈو گئے بھی ہوسٹن فریزین گئے کے باراکس گرم ترین خطوں میں بھی یک سا کارامد اور مفید ہے اس نسل کی گئے کا دودھ فریزین کی نسبت زیادہ گڑا ہوتا ہے اور موسمی بیماریاں بھی اس نسل میں بہت کم ہوتی ہیں ان تمام خوبیوں کی بنا پر یہ گئے اس وقت دنیا کے تمام فارمرز کی توجہ کا مرکز گنی ہوئی ہے اور ہر کوئی اس نسل کی گئے کو اپنی فارمو پر رکھنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے دوستو اس گئے کا سیمن اس وقت تک پاکستان میں مجسر نہیں ہے تاہم اگر کوش دوست برازیل ججورب میں اپنے کسی دوست سے رابطہ کر کے وہاں سے سیمن مقبالیں تو یہ ان کی اپنی ثواب دی دیں تاہم افیشلی طور پر اس وقت تک پاکستان میں اس کا سیمن آویلیبل نہیں ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ